بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری کا ہمارا سبق چل رہا ہے اور تصدیق قلبی کے حوالے سے ہماری بات آ رہی ہے اور یہ سمجھ لیں ایک لحاظ سے ہم اس کو مکمل کریں گے آج ایک لحاظ سے مکمل کریں گے اگرچہ اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور فقہانیں بہت زیادہ اس میں باتیں لکھی ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم بنیادی موٹی موٹی باتیں سمجھیں ناچہ تصدیق قلبی کو ہم پڑ رہے تھے تصدیق قلبی کے اندر ہم نے سمجھ لیا تھا کہ تصدیق ہے تصدیق ماں ثابتا من الدینی ضرورتا اور انکار ماں ثابتا من الدینی ضرورتا اس کے اندر اہم چیز تھی ثبوت ہونا یعنی تصدیق ایمان جو ہے ماں ثابتا من الدینی ضرورتا اس کی تصدیق کا نام ایمان تھا اور انکار ماں ثابتا من الدینی ضرورتا دین کے اندر کسی ایک بھی کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جس کا جو کہ مشروع ہے لیکن کوئی شخص اس کا انکار کر رہا ہے لیکن مشروع ضروریات دین کے بعد سے ہے اور کوئی شخص اگر اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ تصدیق قلبی کے فلاف ہے تو وہ کفر ہے اس کے اندر اہم چیز تھی ثبوت اس ثبوت کے حوالے سے ہم نے بات کر لے کہ وہ ثبوت قطی و ثبوت ہونا چاہیے قطی و دلالت ہونا چاہیے اس کے اندر میں مثال کے طور پر چند باتیں ذکر کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آجیں جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں قادیانی اس حوالے سے تعویل کرتے ہیں اسی تعویل کو میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ ان کی تین چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ان کا ظاہری چیز تو لگ رہا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تصدیق قلبی کر رہے ہیں لیکن دراصل وہ تصدیق قلبی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو قادیانی حضرات ہیں تو اپنے قول و فیل کے اندر سچے نہیں ہوتے اور ہمیں تصدیق کے حوالے سے اگر کوئی اشکالات ہوں گے قطیع السعود اور قطیع دلالت ہونے کے وہ چیزیں سمجھ میں آجیں گے دیکھئے یہاں پر ایک بات ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ قَعَ الْقَعِ 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 الْسَلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا مت کو وہ شخص کو جو تمہارے اوپر سلام علیکم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا تُمْ اس کو نہ کہو یہ بات کہ لَسْتَ مُؤْمِنَا کہ تم مؤمن نہیں ہو تو یہ بات تم اس کو نہ کرو اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم اس کو مؤمن ہی کہو تم اس کو کافر نہ کہو یہ تمہارے لیے جائز درست بات نہیں ہے تو یہاں پر حضرات قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تو تمہارے اوپر السلام علیکم کہتے ہیں اور ہم بھی تمہارے جیسے قلمے کا شعار یعنی السلام علیکم کا شعار لا الہ لیلہ کا شعار کہتے ہیں لہٰذا جب قرآن کہہ رہے جب قرآن یہ بات کہہ رہے تو تم اس بات کا انکار کیسے کر سکتے ہو لہٰذا تمہارا یہ انکار کرنا درست نہیں کیونکہ یہ قطع دلالت نہیں رہتا ہمارا کفر جب ہم تمہارے اوپر سلام کر رہے ہیں اور جب ہم تمہارے اوپر سلام کر رہے ہیں تو قطع ثبوت نہیں رہتا جس کفر کو تم ہمارے اوپر مسلط کرتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو نہ تو وہ قطعی طور پر ثابت ہوا اور نہ وہ قطعی طور پر دلالت ہوا جب یہ دونوں نہیں ہوئے تو ہم تو مسلمان ہوئے جب ہم مسلمان ہیں تو تمہارا قانون ہمیں کافر کیوں کہتا ہے سوال سمجھ میں آگیا بھی چنانچہ قادیانی حضرات سب سے پہلی دلیل یہی دیتے ہیں کہ ہم جب مومن ہیں اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں تو تم ہمیں لست مومنہ تمہارا قرآن بھی منع کر رہے ہیں تو دیکھو بات اتنی سی ہے کہ اس آیت کو بھی انہوں نے مرورہ ترورہ ہے ان کا کفر قطی و دلالت بھی ہے قطی و ثبوت بھی ہے اس لیے کہ قطی و دلالت ہونا وہ دوسری نصوص کے انکار سے ثابت ہے قطی و دلالت قطی و ثبوت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد دوسرے کو نبی مانتے ہیں قادیانی مرزا ملعون کو یہ پیغمبر مانتے ہیں یہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں انکار و ما ثبت من الدینی ضرورتا ان کا کفر اس بات سے لازم ہے آپ کا کفر اس بات سے لازم ہے کہ آپ ختم نبوت کے منکے رہیں اب آپ کا کفر اس بات سے ثابت ہے تو اس آیت میں آپ لوگ کیسے استدلال کرتے ہو دیکھو سمجھو اجاز عرب تم فی سبیلی اللہ فتبین تحقیق کرو بھئی تحقیق کرو محض تحقیق کے بنا کسی کو کافر مت کو وَلَا تَقُولُ لِمَنَا الْقَائِلِكُمُ کوئی شخص تمہیں اسلام علیکم کہتے ہیں تو ایسے بغیر تحقیق کہ اس کے کفر اس کے ایمان کا انکار نہ کرو فَتَبَيْنُونَ تو ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے آپ کی تبین کیا ہمیں پتہ چل گئے انکار و ما ثبت من الدینی ضرورتا آپ کرتے ہیں تو بس بات قطر تو ان کا یہ استدلال کرنا یہ میرز ایک ڈھونگ ہے چنانچہ کوئی عیسائی آئے کوئی یہودی آئے کوئی ہندو آئے اور وہ کہہ السلام علیکم میں اللہ کو نہیں مانتا نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے وَالِكُمْ السلام آئی 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 آپ مسلمان ہمارے مسلمان بھائیں انکار و ما ثبت من الدینی ضرورتا اگر آپ پچاس چیزیں من رہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں انکار و ما ثبت من الدینی ضرورتا اگر ایک چیز میں بھی ہے تو بس کافی آپ میں سے کچھ طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے قطبی پڑی ہے کچھ طلب علماء ایسے ہوں جنہوں نے قطبی پڑی ہو یا شر تحزید پڑی ہو مجھے بتائیں گے خدوری خدوری کی بات نہیں کر رہا خطبی شر تحزید کی بات کروں خطبی شر تحزید آپ مدرسے والوں نے بھی نہیں پڑی ہوئی کیا مدرسے کی نساب میں خطبی شر تحزید نہیں ہے کیا تحصیر المنطق پڑی ہوئی ہے اچھا اگر آپ لوگوں نے تحصیر المنطق پڑی ہوئے تو ذرا سمجھئے گا مجھے بات کی نقیز ہوتی ہے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑی وہ پریشان نہ ہوں بس ہی میں خاص ان کے لیے بات کروں چونکہ مسئلہ قطع و ثموت قطع و دلالت کا ہے تو مجھے بات جو ہوتے ہیں وہ آٹھ قسم کی مجھے بات ہوتے ہیں اور آٹھ قسم کے سوال بات ہوتے ہیں تو مجھے بات اور سالبات جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہر مجھے بات اس سے مجھے بے کی نقیز ہوتا ہے تو مجھے بہ کلیہ کی نقیز سالبا جوزیہ ہے مجھے بات کلیہ کے نقیز سالبا جوزیہ ہے اسلام ایک مجھے بات کلیہ ہے اور کفر سالبا جوزیہ ہے اگر آپ ایک جوز کو سلب کریں گے آپ آسان سے سمجھ Disease اگر آپ ایک جوز کو بھی سلب کریں گے تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے ایک جز کو سلب کریں گے مطلب مثال آپ بہت اچھے مسلمان نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں مدرسے بناتے ہیں مساجد بناتے ہیں لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ٹرسٹ آپ نے کھولی ہوئی ہے مماروں کی عادت کرتے ہیں اور ہر وقت روزے سے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آزان دیتے ہیں سب خوش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ تھوڑے تھوڑے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا سب باتوں کے بعد آپ کہنے لگیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو دائر اسلام سے خارج ہو جائیں گے اس لئے کہ آپ ایک جز کو سلب کر دیا ضروریات میں سے ایک کا انکار کر دیا آپ سب کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے یہ 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 لیکن آپ قربانی کا انکار کر دیتے ہیں قربانی کا وجوبی نہیں قربانی ہائی نہیں اسلام کے اندر آپ سب باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ حج کا انکار کر رہے ہیں تو لستہ مومن آپ مومن نہیں ہیں جی اس لیے کہ تو فتح بھئی ہے نو تحقی کر لو بھئی تحقی کر رو اگر ایک بھی چیز چھوڑے تو وہ مسلمان نہیں ہیں ایک چیز بھی چھوڑ دے تو مسلمان نہیں ہیں لہذا قادیانی صاحب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے آخری پیغمبر نہیں مانتے لہذا باتی ختم ہوں گے چنانچہ آپ کے نظرک ہم بھی کافر ہیں نا چونکہ ہم آپ کے پیغمبر تو آپ ہمیں آپ ہمیں اس طرح مسلمان تو نہیں مان سکیں آپ کے خود قادیانی نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں ہم اس کے اندر کیا بولیں اس کے بعد دوسری تعویل قطع و ثبوت قطع و دلالت ہونے کے خلاف دوسری تعویل جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ من صلی اللہ صلی اللہ و استقبل قبلتنا جو ہمارے ساتھ نماز پڑے و استقبل قبلتنا اور ہمارے قبلے کی اتباع کرے اکل زبیحتنا اور ہمارے زبیہ کو کرے فذلک المسلم وہ مسلمان ہیں یہ چار تین باتیں اس روایت میں فرمت من صلی اللہ صلی اللہ و استقبل قبلتنا اب قادیانی ہمارے سے ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں و قبلہ روح ہوتے ہیں و اکل زبیحتنا اور ہمارے زبیہ کو کھاتے ہیں تو جب یہ بات ہے تو یہ قادیانی کہتے ہیں ہمارے اندر بھی یہ بات موجود ہے تو ہمارے اندر یہ بات موجود ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں تیکھئے یہاں سمجھ لیجئے بات کو بڑی موٹی بات ہے اور بڑی مزیدار بات اس حدیث کے اندر کہیں قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالت ہونے کی بات کی گئی ہے اس حدیث میں نہ کہیں قطعی و ثبوت ہونے کی بات کی گئی ہے اور نہ ہی قطعی و دلالت ہونے کی بات کی گئی ہے اس کے اندر تو بس علامات ایمان بیان کی گئی ہیں مقتضی آیات ایمان کو بیان کیا گیا اور مقتضی آیات ایمان ایمان نہیں ہوتا کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ انسان نہیں ہیں یہ کپڑے ہیں لیکن اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں پر یہاں پر انسان موجود ہیں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں انسان موجود ہیں یا کبھی موجود تھے لیکن اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں یہی پر انسان بستے ہیں یہی پہ انسان پیدا ہوتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا یہ نہ ہی قطعہ ثبوت ہے اور نہ ہی قطعہ دلالت ہے ایمان کی اوپر بلکہ یہ علامات ایمان میں سے ہے جب علامات ایمان میں سے ہے تو بس وہ علامات ہی سمجھی جائیں گی لہٰذا ان کو نہ قطعی طور پر ثابت منا جائے گا نہ قطعی طور پر انکار کیا جائے گا لہٰذا سمجھ لیجئے یہ علامات ایمان ہے اس کا تصدیق قلبی سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق اس کا تصدیق قلبی سے نہیں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے اسی سے ملتے ہیں اہل قبلہ کی جہمور تکفیر نہیں کرتے تو یہ ایک بات ایسی ہے جو کہ آپ کو ہم کو چنکا دیتی ہے ایسا ہے نا آپ تو کہہ رہے تھے یہ قطعی طور پر نہیں ہے اب یہ تو روایت میں آگیا اللہ ناکفر اہل القبلہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے لہٰذا جب ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے تو یہ بھی تو اہل قبلہ ہیں پھس گئے اب پھس گئے دیکھئے کفر جو ہے نا کفر وہ اتنا چالاک ہے اتنا ہوشیار ہے کہ وہ آپ کو آپ کی باتوں سے پکڑے گا اور وہ آپ کو آپ کے معاملات سے پریشان کرے گا چلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں تو تھوڑا سا دینے کی کوشش کریں میں آپ کو ایک منٹ دیتا ہوں پورا ایک منٹ میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا اور ابھی اسے پانچ سیکنڈ میں آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں ایک منٹ میں جواب دیں کہ کیا جواب ہے لکھ کے دیجئے مختصر دیجئے مجھے بتائیے کوئی بھی نہیں ہے بھئی جواب دینے والا تیس سیکنڈ گزر گئے بھئی کوئی قادیانی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے عقایت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے سامنے لکھا ہوا ہے کیا دوبارہ کہنا تیس سیکنڈ گزرنے کے بعد آپ یہ سوال کر رہے ہیں یعنی میری بات آپ کو پورے دو دو منٹوں کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے پھر تو بڑی مایوسی کی بات ہے بھئی پورا منٹ گزر گیا آپ لوگوں کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا میں تو سمجھ رہا آپ میری بات سمجھ میں کوئی انگریزی میں بات تو نہیں کر رہا یا عربی میں بات تو نہیں کر رہا چنہیں ایک منٹ ٹوٹ لے لیں قادیانی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عقایت کی کتابوں میں ہے کہ اہلِ قبلہ کی تکفیر ہم نہیں کرتے آپ کی کتابوں میں یہ بات ہے اہلِ قبلہ کی تکفیر ہم نہیں کرتے تو ہم بھی تو اہلِ قبلہ ہیں جیسے وستقبل قبلہ تنہ روایت میں آتا ہے تو ہم بھی اہلِ قبلہ میں سے جب ہم اہلِ قبلہ میں سے ہیں تو پھر آہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال کا جواب دیجئے لانک فرو اہل القبلہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے تو ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں عقائد کی کتابیں اس بات کے اوپر قطعی ہیں اور وستقبل قبلتنا یہ روایت میں چلو اشارہ ہے آپ کہتے ہیں یہ مقتضایات ایمان ہے یہ علامات ایمان میں سے ہے لیکن حقیقت ایمان وہی ہے قطع و ثبوت قطع و دلالت ہے لیکن اس بات کا آپ کیا کریں گے آپ کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ ناک فرو اہل القبلہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے اور ہم بھی اہل قبلہ ہیں قادیانی قابت اللہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں یہ سب کرتے ہیں قادیانی حضرات تو پھر اللہ ناک فرو اہل القبلہ تو کیا مانا ہوا جی بتائیے جی بتائیے بتائیے ابھی اتنے سائے لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ تو چھوڑکی بھی چلے گے ہم سے ہمیں جواب نہ دینا پڑے دیکھئے بات سمجھئے کفر جو ہے وہ بہت تیز ہے کفر بہت چل آگن کسی نے جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے سب تو ہی اہل قبلہ سوا کلمہ والے ہیں زبریات دین کو ماننے والے ہیں یہ کس نے کہا بھی صاحب سی بات اہل قبلہ لکھی ہوئی ہے اہل قبلہ سے وہی مراد ہیں وہ آپ کیسے قادیانی کہتے ہیں ہم تو اہل قبلہ ہیں آپ بلا وجہ کی تابعی کر رہے ہیں جواب سمجھئے جواب سمجھئے کفر بہت چلاک ہے کفر اتنا چلاک ہے اتنا چلاک ہے وہ آپ کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا یہ لوگ ہے چونکہ انہوں نے تو دھوکہ دینا ہے اور آپ لوگ دھوکہ نہیں دیتے اب آپ لوگ دھوکہ نہیں دیتے تو آپ لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں دھوکہ کیسے دیے جاتے ہیں پوری پورا جملہ یہ ہے پورا جملہ یہ ہے ہم اہل قبلہ کی تکفیر محض گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے ہم اہل قبلہ کی تکفیر محض گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ پوری بات ہے ٹھیک ہے تو میں اتنے سے جملے سے ہرگز مار مت کھائیں یہ قادیانی آپ کو یہی باتیں کہتے ہیں اور قادیانی اپنے فالوورز کو بھی یہی باتیں کہتے ہیں دیکھو ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ لوگ ہم سے بغض رکھتے ہیں ہم سے جلتے ہیں حالانکہ یہ قادیانیوں کا معاملہ اس طریقے سے ہے تو مسئل ہے یہ کہ قادیانی تو صرف گناہ گار توڑی ہیں قادیانی تو عقائد کا انکار کرتے ہیں جب یہ عقائد کا انکار کرتے ہیں ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں قطع و ثبوت ہونے کا انکار کرتے ہیں قطع و دلالت ہونے سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا انکار کرتے ہیں تو ان کے کفر میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں بات واضح ہے اور دو ٹوک ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے علماء کہتے ہیں ساری دنیا کے علماء کہتے ہیں صرف پاکستان کے علماء نہیں کہتے ہیں یہ بھی قادیانیوں کو ان کے ربی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے علماء کو تکلیف ہے نہیں جی ساری دنیا کے علماء آپ کو کافر بولتے ہیں کئی دنیا کے ممالک ہیں جو قادیانیوں کو کافر تسلیم کرتے ہیں ہاں سعودی میں چونکہ قادیانی فتنہ ہے نہیں تو اس وجہ سے وہ ان کو ویزے بھی دے دیتے ہیں اور سب کچھ دے دیتے ہیں وگرنہ ان کا کفر میں ایک درجہ کا شک نہیں ایک ٹکے کا شک نہیں ان کا کفر کے اندر کہ آپ دیکھیں اتنی سی بھی لاناک فورا حلال قبلت بیضم بن گناہ کی وجہ سے ایک اور دلیل جو قطع و ثبوت اور قطع و دلالت میں قطع و دلالت کے اوپر اٹیک کرتی ہے قطع و دلالت کے اوپر کیسے اٹیک کرتی ہے جو میں آپ کو پچھلے سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اس کے اوپر اٹیک کیسے ہوتا ہے ذرا سمجھئے گا اللہ خوالکم تادیانی حضرات بھی یہ کہتے ہیں اور دیگر ملہدین بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو انکار ہے آپ نے کیا کہا انکار اما سبت من الدینی ضرورتن انکار اما سبت من الدینی ضرورتن جب ہے جب انکار اما سبت من الدینی ضرورتن ہے تو ہم تو منکر ہیں ہی نہیں ہم تو ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں ان کے ربی ان کے بڑے ان کو اس طریقے کی بات سمجھاتے ہیں دیکھو انکار اُمَثَبَتَ مِنَ الدِّينِ ضرورتاً ہے ایام انکار کرنی ہے ہم تو منکر ہی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم معول ہو رہے ہیں ہم تعویل کر رہے ہیں معول کہتے ہیں تعویل کرنے والے ہم کہتے ہیں کہ نبوت فتم ہو چکی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم قادیہ نہیں کہتے ہیں دیکھو نبوت ختم ہو چکی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے مگر اصل نبوت ختم ہوئی ہے جو ذلی نبوت ہے اور جو مروزی نبوت ہے وہ نبوت باقی ہے ٹھیک ہے جی یعنی نبوت تشریعی ختم ہوئی ہے نبوت غیر تشریعی ختم نہیں ہوئی اب جتنے ہمارے پیغمبر ہیں وہ غیر تشریعی پیغمبر ہیں وہ تشریعی پیغمبر نہیں ہے ٹھیک ہے جو وہ تشریعی پیغمبر نہیں ہیں لہٰذا نبوت ختم نہیں ہوئی نبوت ختم ہو چکی ہے لہذا خاتم النبیین صحیح ہے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے تعویلی نبوت غیر تشریعی نبوت ختم نہیں ہوئی سوال سمجھ میں آگیا ہے بھئی تو یہاں پر بھی بات سمجھ لیجئے انکر اور معول کو سمجھ لیجئے آپ سمجھیں نا قطع و دلالت کتنی اہم چیز ہے اگر آپ قطع و دلالت کو نہیں سمجھیں گے تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے آپ سمجھیں ذرا اس بات کو سمجھیں دیکھئے تعویل جو ہوتی ہے ایسی چیز جو قطع و ثبوت ہو قطع و ثبوت نس میں اگر کوئی شخص ایسی تعویل کر رہا ہے جو کہ نس کے ہی خلاف ہے تو وہ تعویل تعویل نہیں ہے وہ تعویل انکار ہے بطور مثال آپ خود سمجھیں شراب ایک آدمی لے کر آیا ہے وہ کہتے ہیں بھئی شراب تو حرام ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں یہ پانی کا بنا ہوا اگور کا بنا ہوا شیرے کا بنا ہوا خلا مشروع ہے لہٰذا میں اس کو پیتا ہوں کیا اس کو شراب پینے کا گناہ نہیں ملے گا شراب پینے کا گناہ نہیں ملے گا بالکل شراب پینے کا گناہ ملے گا بھئی قطع و ثبوت اور قطع و دلالت چیز کو آپ صرف نام بدل رہے ہو تو کیا آپ بے وقوع بنا رہے ہو دنیا کو ایک شراب زنا کر رہا ہے کہتے ہیں زنا تو میں نے کیا ہے لیکن میں نے اس کو نکاح سمجھا تھا تو کیا اس کو زنا کا گناہ نہیں ملے گا ملے گا گناہ ایک شراب کسی کو قتل کر رہا ہے کہتے ہیں وہ میں نے اپنے آپ کو جلاد سمجھ لیا تھا اور اس کو قاتل سمجھ لیا تھا میں نے قصاصن قتل کر دیا کس کو بے وقوع بنا رہے ہو بھئی کس چیز کو کس دنیا کو بے وقوع بنا رہے ہو ایک شخص کہتے ہیں سلات سلات کا لفظی ماننا ہے تحریک سلوین اپنے جسم کو حرکت دینا لہٰذا میں نماز کا وقت ہوگا اپنے جسم کو حرکت دے دوں گا کروڑ بدل کے سو جاؤں گا کہ میں یہ نماز ہو جائے گی کیا ایسا شخص نماز کا اقرار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے بتائیے نماز کا اقرار کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تعویل تو وہاں ہوتی ہے شعبہ جزاک اللہ تعویل تو وہاں ہوتی ہے جہاں دو مانا قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں اس میں سے ایک مانا کو لے لینا یہ تعویل کہلاتا ہے جسے بہت اور مثال کسی شخص نے کہا میں فراد سے پانی پیوں گا میں فراد سے پانی پیوں گا اب فراد سے پانی پینے کے دو طریقے ہیں ایک مو لگا کے پیئے ایک گلاس سے نکال کے پیئے اور یہ دونوں مانا قطعیت سے ثابت ہیں دونوں مانا واضح ہیں لہٰذا کوئی ایک مانا لے لیتا ہے کوئی دوسرا مانا لے لیتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی عرج نہیں لیکن ایک قطع و ثبوت عقیدہ ہے بات واضح ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بات مطلق نبوت ختم ہے جب مطلق نبوت ختم ہے تو آپ مطلق نبوت کو تجریح اور غیر تجریح کے ساتھ آپ لے کے آ رہے ہو آپ تو وہ یہ ہو جو شراب کے اندر لے کے آ رہے ہو ایک شراب حلال ہے ایک شراب حرام ہے جو لفظی طور پر شراب ہے اس کا مطلب ہے پینہ اور جو فقی طور پر شراب ہے وہ مطلب ہے خمر لہٰذا میں میں جو اللفظی طور پر سمجھ کے پی رہا ہوں لہٰذا میں میرے لیے حرام نہیں تو آپ ایک شریح حکم کو بدلی کر رہے ہو دین کا مذاق اڑا رہے ہو تو ایسی تعویل جو قطعی و ثبوت چیزوں کو تبدیل کر دیں اور ایسی تعویل جو کہ تواتر کے خلاف ہو ایسی تعویل جو تواتر کے خلاف ہو ایسی تعویل جو کہ اصلی معنی کو ہی تبدیل کر دیں وہ تعویل قطعی و ثبوت کے اوپر کوئی قطعی و دلالت کے اوپر کو اثر نہیں ڈالتی لہذا جو اس کے خلاف جائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا لہذا حضرت شیخ الاسلام مفتی طقی عثمانی صاحب نے بڑی زمدست بات لکھی اور میں رہا کہ اقیم السلا کا کوئی ترجمہ کرے کہ سلا کا لفظی ترجمہ ہے تحریک السلاوین تحریک السلاوین کہتے ہیں اپنے پشت کو ہلانا اپنے پشت کو ہلانا اپنے پشت کو حرکت دینا اقیم السلا کا مانا کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ ڈانس کرنا اور جماعت کے ساتھ تو ڈانس پارٹی کرنا تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے جی میں کیوں قبول کروں گا بھئے اور میں کیوں نہیں قبول کروں گا جب سلا کا لفظی ترجمہ ہے جسم کو حرکت دینا اقیم تو یہ تو بلکل صحیح مطلب ہے ارے بلکل صحیح ترجمہ کے لحاظ سے مطلب بن سکتا ہے لیکن لیکن یہ تواتر کے خلاف ہے نصوص کے خلاف ہے ساری امت متفقہ امت محمدیہ کے متفقہ اصول کے خلاف جب متفقہ اصول کے خلاف ہے تو واضح بات ہوگی جب واضح بات ہوئی ہے تمام لفظ تو معوول کافر نہیں ہوتا معوول کافر نہیں ہوتا وہ ان چیزوں کے اندر ہے جن میں نصوص قطعیہ اور نصوص قطعیہ دلالت نہ ہوں معوول اس حوالے سے ہے منکر اس حوالے سے ہے ایزہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا لفظی ترجمہ کے دباس سے اور اپنے معنی کے دباس سے کوئی اپنی مرضی کا مطلب نہیں کرتے ورنہ تو تعویل ہر چیز میں ہو جائے گی آپ کے انسان ہونے میں بھی تعویل ہو جائے گی بھئی آپ اگر جھک جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ آپ کے دو پاؤں بن جائیں گے لہٰذا آپ ایسے ہیں ویسے ہیں آپ کو کوئی گدہ بنائے گا آپ کو کوئی جانور بنائے گا آپ کوئی کوئی کتہ بنائے گا اور پھر کہے گا میں نے تو تعویل کی کہ میں نے تو آپ کو گالی نہیں دی تو آپ ایسا دروازہ نہ کھولیں جس کے اندر صرف نقصانی نقصان ہے یہ اہل تشریق ابھی وہی حکم ہے جو قادیانیوں کا حکم ہے صحیح بات یہی ہے البتہ اہل تشریق کے اندر بہت سے معاملات ہیں بہت سے اہل تشریق ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے عقائد ہی پتا نہیں ہوتے جن کو اپنی باتیں ہی پتا نہیں ہوتی ورنہ اصل یہی ہے کہ اہل تشریق کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو قادیہ نیو کے بارے میں حکم تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے یہ تین باتیں رکھی ہیں ان تین باتوں کو آپ سمجھئے قطی و دلالت اور قطی و ثبوت کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں اور بہت سی چیزیں ہیں فقاہ ایک ارام نے لکھی ہیں لیکن بس میں اس سبب کو یہی تک رکھوں گا ہم مخاری شریف کی عبارت سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیز ہے اور میں نے اس کو سمجھایا ہے بہت ضرورت سمجھ کے سمجھایا ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے سمجھایا جائے لیکن کتاب کی عبارت ساتھ چلانے کیا بڑی ضرورت پیش آتی ہے عام طور پر طلبہ کا دھیان کم ہو جاتا ہے عبارت ساتھ نہ ہو تو اسی لیے بس آج کا سبب بس اتنہ ہی ہے اللہ تعالی مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں کسی کا کوئی سوال